تو کیسے ہیں آپ سبھی؟ امید کرتا ہوں آپ سبھی مست ہوں گے، خوش ہوں گے اور زیادہ سے زیادہ پیسے کمار رہے ہوں گے۔ آج ہم پھر سے حاضر ہیں ایک برانڈ نیو آڈیو بک سمری کے ساتھ جس کا نام ہے The Richest Man in Babylon تو دوستوں The Richest Man in Babylon جورج ایس کلاسن نے لکھی ہے لیکھاک ایک ریٹائرڈ سولزر تھے جو بعد میں ایک بجنس مین بن گئے ان کی یہ بک فیننشل ایڈوائز میں سب سے فیمس سٹوری کا کتاب ابھی بھی حاصل کیے ہوئے ہیں اس بک کے آئیڈیاز سچ میں ایفیکٹیو ہیں اور آج کی پریزنٹ لائف میں اتنے ہی کام کے ہیں اس میں انشینٹ بیبیلون کے بارے میں ایک سٹوری ہے سٹوری کا مین تھیم ہے مینی مینیزمنٹ مطلب پیسوں کو کیسے مینیج کرتے ہیں اس بک میں مینی مینیزمنٹ کے ساتھ بیسک سیمپل پرنسیپلز کو اس طریقے سے سمجھایا ہے تاکہ یہ ایزیلی سب کی سمجھ میں آ سکے اور وہ ساتھ پرنسیپل ہیں جیسے کہ پہلا ایک بیٹر فیوچر کے لیے اپنی ٹوٹل ارننگ سے کم سے کم دس پرتیسط کسی انویسٹمنٹ فنڈ میں سیف کریں دوسرا جو نبھے پرتیسط آپ کے پاس بچتا ہے اس میں گزارہ کریں اور ہو سکے تو اس میں بھی کچھ سیونگ کریں تیسرا آپ کے پاس جو بھی کیپیٹل ہے اسے ایسے پروجیکٹس میں انویسٹ کریں جس کا کمپاؤنٹ انٹریسٹ مطلب چکرورتی بیاج ملتا رہے اور آپ کی سیف سٹیڈی انکم ہو دی رہے چونتھا انہی جگہوں پر انویسٹ کریں جن کی آپ کو اچھی نالیج ہو یا پھر اس ماملے میں ان لوگوں کی ہیلپ لیں مدد لیں جنہیں انویسٹمنٹ کا نویش کا اچھا خاصا ایکسپیرینس ہو پانچوی خود کا گھر لیں جس سے ہر مہینے رینٹ کے پیسے سیو ہو سکیں چھٹی ریالی سٹیٹ انسورنس پروگرام لیں ساتھ بھی پیسے کمانے کے ایک سے زیادہ طریقے دھوڑیں جس سے آپ کی انکم انکریز ہو تو چلیے شروع کرتے ہیں اس آڈیو بک سمری کو چیپٹر ون بیبیلون کا ایک اتحاسک سکیچ اور چیپٹر ٹو وہ آدمی جسے گولڈ کی ڈیزائر تھی جسے سونے کی چاہ تھی یہ چیپٹر بنسیر کی سٹوری سے شروع ہوتا ہے جو بیبیلون کا رہنے بالا تھا ایک دن وہ ایک دیوار پر بیٹھا اپنی سیچویشن کے بارے میں سوچ رہا تھا تب ہی اس کا دوست کوبی اس کے پاس آیا جسے بنسیر سے کچھ پیسے ادھار چاہیے تھے بنسیر اور کوبی کی سالوں سے دوستی تھی لیکن اس ٹائم بنسیر کے پاس کوبی کو دینے کے لیے پیسے نہیں تھے تو اس نے کوبی کو منع کر دیا ان فیکٹ وہ خود پیسے کی تنگی سے گزر رہا تھا کوبی یہ سن کر کافی ڈسپوائنٹ ہوا اور دونوں پیسوں کی پرابلم پر ڈسکس کرنے لگے دونوں کو ریالائز ہوا کہ سائد آگے چل کر ان کے بیٹے بھی زندگی بھر گریبی میں ہی گزارہ کریں گے اور گریب ہی رہیں گے کیونکہ وہ بھی انہی کے فوٹ پرنٹ پر چل رہی تھے جب ان کی ڈسکسن ایک ایمپورٹنٹ پر پہ پہنچی تو دونوں نے فیل کیا کہ انہیں زیادہ پیسے کمانے کے طریقے ڈھوڑنے ہوں گے وہ دونوں اپنے اپنے حالات پر رو نہ رو رہے تھے کہ تب ہی انہیں اپنے دوست ارکد کی یاد آئی جو بیبی لون کا سب سے امیر آدمی تھا دونوں نے ڈسائیڈ کیا کہ چل کر اپنے دوست کی مدد لی جائے دونوں اس کے پاس گئے اور اسے اپنی پرابلم بتائی تو ارکد نے انہیں لاؤ آف کیپیٹل میکنگ کے بارے میں بتایا حالانکہ ہر کوئی یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا اور کچھ چیزیں پیسے سے بھی نہیں خریدی جا سکتی پر یہ بات بھی سچ ہے کہ اس دنیا میں پیسہ ہی سکسیس کا دوسرا نام مانا جاتا ہے اور اس پرسپیکٹیف کو لے کر ہی لوگ امیری کو ایک سکور کارڈ کی طرح لیتے ہیں سکسیس بھی پیسے سے ہی ریپریزنٹ ہوتی ہے کیونکہ یہ پیسے سے انسان جو چاہے وہ چیز کر سکتا ہے پاس میں اچھا خاصا پیسہ ہونے سے انسان اپنے لیے ہر طرح کی خوشی اور انجوائمنٹ خرید سکتا ہے الگ الگ لوگوں کی ضرورتیں بھی الگ الگ ہوتی ہیں جس کے چلتے اکثر لوگوں کو کیش کی دکت رہتی ہے اور کئی بار بھی اپنے بلز بھی ٹائم سے نہیں بھر پاتے پیسے کی اتنی زیادہ تنگی کے چلتے ہی کئی بار لوگ سمجھتے ہیں کہ سایت پیسہ ان کے پاس آنا ہی نہیں چاہتا پر یہ بات نہیں ہے سچ تو یہ ہے کہ پیسہ بہت ہے مگر ان کے لیے جو دولت اکھٹا کرنے کے اگر آپ بھی اچھا خاصا پیسہ جوڑنا چاہتے ہیں تو بیٹر ہوگا کی کم خرچ کرنا سیکھ لیں پاسٹ کے دکھوں پر پچتانے کے بجائے پیسہ اور ٹائم دونوں سوچ سمجھ کر ہی خرچ کریں اور ساتھ ہی Laws of Acquisition of Money پر فوکس کرنا آپ کے لیے ایک Benefit Mindset ہوگا ہم یہ صدیوں سے دیکھتے آئے ہیں کہ کچھ لوگوں کے پاس ہمیشہ دوسروں سے زیادہ پیسہ ہوتا ہے کئی لوگ اسے Good Luck سمجھتے ہیں یا پھر ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کنجوسی کر کے اتنی دولت جوڑی ہو ایسا سوچتے ہیں خیر جو بھی ہو مگر جو اسے Good Luck سمجھتے ہیں ان کے لیے Life میں امیر بننے کے اتنے ہی Chance ہے جتنے کی کبھی کوئی Jackpot لگنے کے اور جو لوگ Hard Work پر Depend رہتے ہیں اور گھنٹوں کام کرتے رہتے ہیں ان کے امیر ہونے کے Chanceز زیادہ بنتے ہیں یہ ایک Simple سی Approach ہے کی پیسہ سیونگ سے اکھٹا کیا جا سکتا ہے اور کچھ Simple Rules فالو کرنے سے آپ اپنا پیسہ دو گنا تی گنا کر سکتے ہیں ہمیں بس ان Rules پر چلنا ہوگا اور تھوڑا ایفرٹ کریں گے تو ضرور بہت سارا پیسہ ہم کما سکتے ہیں یا یوں کہیں ضرور بہت سارا پیسہ ہم کمائیں گے چیپٹر 3 بیبی لون کا سب سے امیر آدمی جب بنسیر اور کو بھی عرکت سے ملے تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ تمہاری اتنی اچھی قسمت کیسے ہے کہ تم امیر ہو وہ بھی ان کے جیسا ہی تھا اس نے بھی اتنی ہی پڑھائی کی تھی اور کبھی وہ بھی ان کی طرح ہی گریب تھا ان دونوں نے سائد عرکت سے زیادہ ہی میند کی ہوگی پر پھر بھی عرکت زیادہ پیسے بالا تھا اس سبال کے جواب میں عرکت نے بتایا کہ ایک بار اس نے ایک بہت امیر آدمی الگامش کے یہاں نوکری کھی تھی بدلے میں اس نے اس امیر آدمی سے اس کی دولت کا راست پوچھا تو اس امیر آدمی نے اسے لاؤز آف میکنگ کیپیٹل کے بارے میں بتایا یعنی پیسے بنانے کے نیم کے بارے میں بتایا جو اس نے خود اپنی لائف میں اپلائی کیے تھے عرکت نے وہی لاؤز فالو کرنے شروع کیے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بھی امیر بن گیا پیسے کے بارے میں عرکت نے جو سیکھا تھا وہ بنسیر اور کبھی کو بھی بتایا منی سیونگ کا فرسٹ اور سب سے ضروری بیسک طریقہ یہ ہے کی اپنی ارننگ کا دس پرتیسط الگ رکھتے اور جو نبھے پرتیسط بچتا ہے اس میں اپنے خرچے پورے کرنے کی کوشش کریں اور اگر آپ اس بچے ہوئے نبھے پرتیسط سے بھی بچا سکیں تو یہ تو سونے پہ سوہاگا ہوگا خوب سارا پیسہ جمع کرنا ہے تو دو ایسے موسٹ ایمپورٹنٹ طریقے ہیں جو آپ کو اپلائی کرنے ہوں گے پہلا تو ہے ٹائم اور دوسرا ہے سٹڈی جب ہم ٹائم کی بات کرتے ہیں تو یہ سب کے پاس ہوتا ہے مگر مصیبت تو یہ ہے کہ کچھ لوگ اور بھی گری بننے کے لیے اس ٹائم کا یوز کرتے ہیں وہ خود کو اتنی ساری ایکٹیوٹیز میں انگیج کر لیتے ہیں کہ منی میکنگ لوگ کے لیے ان کے پاس ٹائم ہی نہیں بچتا جب آپ خود کو اتنی ساری ایکٹیوٹیز میں بیزی کرتے ہیں تو آپ کا ٹائم تو پاس ہو جاتا ہے مگر اس سے دولت اکھٹی نہیں ہوگی اور نہیں ہوتی وہیں دوسری اور جب سٹڈی اور ریسرچ کی بات آتی ہے تو ایسے دو ٹائم کے لیسنز ہیں جو ان کے کام آ سکتے ہیں جو پیسہ کمانا چاہتے ہیں پہلی تو ایک سپیسیفک سبجیکٹ کے وارے میں ہے اور دوسری یہ ہے کی اسے کیسے ڈھوڑیں جو کی زیادہ تل لوگوں کو پتا نہیں ہوتا یہ دونوں ٹائم کی لرننگ ویلیوبل بھی ہیں اور یوسفل بھی آگے کچھ پیسک پرنسپل بتائے گئے ہیں جو پیسے بنانے کے لیے بڑے کام کی چیز ہے جو بھی آپ کم آئے اس میں کم سے کم میں گزارہ کرنے کی عادت ڈالیں جب لوگ منت اینڈ میں آرام سے اپنے سارے بلز بھرتے ہیں تب جا کر انہیں امیر اور ویلدی ہونے کی فیلنگ آتی ہے لیکن امیر ہونے کا مطلب صرف بلز بھرنا یا چیزیں کھریدنا نہیں ہوتا بلکہ اس کا اصلی مطلب ہے کہ آپ سب سے پہلے خود کو پے کرتے ہیں خود کو پیسے دیتے ہیں ہر منت جب آپ باقی بلز بھر سکتے ہیں تو پہلے خود کے لیے پے کیوں نہیں کر سکتے اپنی ارننگ کا 10% خود کو پے کرنا آپ کے فیوچر میں کافی ہیلپ کرے گا ایکچول میں یہ پیسہ جوڑنے کا بڑا بینیفیشل طریقہ ہے لائف میں اصلی چینج تو تب آئے گا جب ہر منت کے شروع میں آپ سب سے پہلے خود کے لیے پے کریں گے اگر آپ یہ کر سکیں تو definitely باقی کے پیسے سے آپ پورا منت نکالنا سیکھ لیں گے اور بدلے میں آپ کی کیپیٹل ریزرو دھیرے دھیرے بڑھتی جائے گی ہمیشہ ان کی ایڈوائز لیں جو اس معاملے میں بیسٹ ہیں اب جیسے کی مان لیں آپ بیمار ہوں تو آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا نہ کی پلمبر کے سیم بات یہاں پر بھی ایپلائے ہوتی ہے اگر آپ کو کسی چیز میں ایڈوائز چاہیے تو جو لوگ اس میں ایکسپرٹ ہیں آپ کو ان کے پاس جانا چاہیے آخر ایک ایکسپرٹ کی ایڈوائز ہمیشہ ایمپورٹنٹ ہوتی ہے اسی لیے آڈیو بوک سنیے بوک سمریز پڑھئے بوکس ریڈ کریے جب آپ اپنے لیے کیپیٹل بیلڈ کرنا شروع کریں تو سٹارٹنگ سمال انویسٹمنٹ سے کریں مگر ساتھ ہی یہ بھی انشور کر لیں کہ آپ کا پیسہ سیف جگہ میں جائے بینہ جاج پردال کے ایک پیسہ بھی انویسٹ نہ کریں برنہ آپ کا پیسہ ویسٹ چلا جائے گا ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہر انویسٹمنٹ جینوین نہیں ہوتی اس لیے آپ کو اس ماملے میں کیر فول ہونے کی بہت زیادہ ضرورت ہے چیپٹر فور سیون کیورس آف آلین پرس اس چیپٹر میں رائٹن نے آپ کے پرس کو ہمیشہ بھرا ہوا رکھنے کے سیون سیکریٹس شیئر کیے ہیں یہ سیون ٹیکنیکس یہ ہیں پہلی آپ کو سب سے پہلے یہ سیکھنا ہے کہ آپ کا پرس ہمیشہ بھرا ہوا کیسے رہے آپ کو بس ایک سیمپل رول فولو کرنا ہے جیسے کی اگر آپ اپنے پرس میں دس کوئنس ڈالتے ہیں جو آپ نے کمائے ہیں تو اس میں سے صرف نو کوئن سپینڈ کریں یعنی خرچ کریں باقی بچا ہوا ایک کوئن سیف کر لیں یہ بالا رول فولو کرتے ہی آپ کا بیگ یا پرس تیجی سے بھرنے لگے گا اور جلدی ہی آپ اپنے نو کوئن سے مینیج کرنا سیکھ جائیں گے دوسری ٹیکنیک آپ کو اپنے خرچوں پر لگام لگانی ہوگی نورملی یہ مانا جاتا ہے کہ جیسے انکم ہو لوگ ویسے ہی خرچ کرتے ہیں لیکن یہ ایک دم غلط بات ہے کیونکہ منی میکنگ لوگ کے خلاف ہے تو اگر آپ کی انکم بڑھ بھی جائے تو بھی آپ کو اپنے خرچے کم کرنے ہوں گے اپنے ڈیزائر کو نیڈز سے کنفیوز نہ کریں مطلب اپنی چاہ کو اپنے ضرورتوں سے کنفیوز نہ کریں اپنے منی ریزرفز کو بڑھانے کے لیے ایکسٹر انکم کو کسی انویسٹمنٹ ٹول میں لگائیں تیسری ٹیکنیک تھوڑا بہت گولڈ تو ہر کوئی خریدتا ہے اس لیے ٹرائے کریں کہ آپ اپنے گولڈ کو ملٹیپلائے کریں جس سے آپ کے پاس بہت سارا گولڈ ہو جائے گا پھر اسے آپ لونز یا دوسری اپورجنٹیز میں انویسٹ کر سکتے ہیں کیونکہ گولڈ ایک ایسی چیز ہے جو بہت جلدی منٹیپلائے ہوتی ہے چوتھی ٹیکنیک کسی بھی در ہے کہ ان ایکسپیکٹڈ لونز سے اپنی جمع پونجی کو پروٹیکٹ کر کے رکھیں گولڈ یا دوسری انویسٹمنٹ کو کیر فولی پروٹیکٹ کرنا بہت ضروری ہے رات و رات کروڑ پتی بننے کے سپنے نہ دیکھیں پر نہ ہو سکتا ہے ضرور لیں پانچ بھی ٹیکنیک اپنی پروپرٹی کو اپنے لیے پروفٹیول انویسٹمنٹ بنائیں جیسے اگر آپ کے پاس ایکسٹر مکان یا جمین ہے تو اسے رینٹ پر لگا دیں جس سے ہر منت آپ کی ایکسٹر انکم ہو جائے گی اور پھر اس پیسے کو آپ ریزرف کر سکتے ہیں یا پھر آگے انویسٹ کر لیں چھٹی ٹیکنیک ہر کسی کو پلان منا کے فیوچر انکم کے لیے کوئی کام ضرور کرنا چاہیے شورٹ میں بولیں تو آپ کو اپنے بچوں پیرنٹس یا اپنی اولڈ ایج کے کسی بھی طرح کی فیوچر انکم کا ارینجمنٹ کرنا ہوگا اس کے لیے مکان یا لینڈ میں اپنا پیسہ انویسٹ کریں ساتھ بھی ٹیکنیک لاسٹ میں سب سے امپورٹنٹ پوائنٹس یہ خود کو امپروف کریں اپنی ارننگ ایبیلیٹی کو انکریز کریں تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ کما سکیں جتنا زیادہ کیپیبل آپ ہوں گے اتنی ہی بیٹر اپورٹنٹیز آپ کو ملتی رہیں گی اور آپ کی ارننگ ہوتی رہے گی تو آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں چیپٹر فائب کی گوڈ لک کی دیوی سے ملیں جو لوگ صحیح اپورٹنٹیز کو ایکسپیکٹ کرتے ہیں گوڈ لک بھی انہی کا دروازہ کھٹ کھٹ آتی ہے گوڈ لک ایک ایسی چیز ہے جو ہر کوئی اپنے لیے چاہتا ہے ہمیں اپنی لائف میں بیجنس میں یا کسی بھی کام میں گوڈ لک کی ضرورت پڑتی ہی پڑتی ہے لیکن بہت سے لوگوں کو تو لگتا ہے کہ گوڈ لک بھگوان کی دی ہوئی چیز ہوتی ہے لیکن اصل میں گوڈ لک اور کچھ بھی نہیں بلکہ اپورٹنٹیز ہیں جو ہمیں لائف میں ملتی ہیں جس سے ہم اپنا ٹائم اور لک دونوں ہی بتل سکتے ہیں اب بھلا ایسا کون ہوگا جسے اپنے بیجنس یا کریئر میں گوڈ لک نہیں چاہیے ہو مگر بدقسمتی سے بہت سے لوگ اپنی ٹالم ٹول کرنے کی عادت کے چلتے لائف میں ملی کئی اپورٹنٹیز کا فل ایڈ بانٹیج نہیں لے پاتے ہیں جو بھی اپورٹنٹیز ہمیں ملیں ہمیں ان کا پورا ایڈ بانٹیج لینا چاہیے انسان میں اتنی ایبیلیٹی ہو کہ وہ کسی بھی طرح کے بیجنس پروپلمز کو سمجھ سکے گوڈ لک کو ایٹریکٹ کرنے کا یہ ایک سٹرونگ اور ایفیکٹیو طریقہ ہے جو خالی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے سے بہت زیادہ بہتر ہے کچھ لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں جیسے ہر چیز سلور پلیٹ میں ان کے سامنے آ جائے گی مگر ایسا تو ہو ہی نہیں رہا کیونکہ آپ کو اپنا گوٹلک خود کرنا پڑے گا اور یہ ایک محنت کا کام ہوگا چیپٹر نمبر سکس آرام سے گولڈ جمع کر سکتا ہے دوسرا جو لوگ گولڈ کو پروڈکٹ طریقے سے انویسٹ کرتے ہیں یہ ان کو بڑی جلدی اور ڈیلیجنٹ طریقے سے پروفٹ دلاتا ہے تیسرا انٹیلیجنٹ لوگ اسے صحیح ڈھنگ سے صحیح جگہ پر انویسٹ کرتے ہیں ان کے پاسی گولڈ رہتا ہے چوتھا جو لوگ گلت طریقے سے گولڈ کو وی وجہ کہیں بھی انویسٹ کر لیتے ہیں انہیں گولڈ سے کوئی پروفٹ نہیں ہوتا بلکہ اُلٹر نقصان ہی ہوتا ہے پانچ گولڈ گریڈی لوگوں سے دور بھاگتا ہے گریڈی مطلب لالچی جو اسے ایسے پروفٹ بنانے کیلئے یوز کرتے ہیں جو ایک طرح سے impossible ہی ہوتے ہیں تو آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں سیونتھ چیپٹر کی بیبی لون کا گولڈ لینڈر اس چیپٹر میں سٹوری تھوڑی دیفرنٹ ٹریک پر موو ہو جاتی ہے یہ سٹوری ایک سپیئر میکر کی ہے جسے راجہ سے 50 پیس گولڈ گفٹ ملتا ہے اسے بڑھی اکولٹی کے سپیئر بنانے ہوتے ہیں تو سپیئر میکر رودان ایک منی لینڈر کے پاس جاتا ہے جس کا نام تھا میتھون رودان میتھون سے مونیٹری ایڈوائز لینا چاہتا تھا لیکن اسے اس بارے میں کوئی خاص آئیڈیا نہیں تھا اور ساتھ ہی اس نے یہ بھی بتایا کہ اس کی بڑی بہن آرمان کے لیے کچھ پیسے چاہتی تھی جس سے کہ وہ ایک مرچنٹ بن سکے رودان کی بات سن کر ماتھون اس سے کہتا ہے کہ وہ اسے دو ڈیفرنٹ سٹوری سنائے جسے سن کر ساید وہ کوئی بیٹر ڈیسیزن لے سکے اپنے فرنڈز کی ہیلپ کرنا کومن بات ہے لیکن اگر آپ ہیلپ کر رہے ہیں تو اس طرح کریں کہ وہ آپ کے دوستوں کو کوئی احسان نہ لگے جیسے اگزامپل کے لیے مطحون ایک فارمر کی سٹوری سناتا ہے جسے اینیملز کی لیوریج آتی تھی ایک دن سام کے وقت وہ فارمر اپنے استبل کے سامنے سے گزر رہا تھا تو اس نے بیل کو گدے سے بولتے ہوئے سنا کہ میرا کام تمہارے کام سے زیادہ مسکل ہے جبکہ تم صرف فارمر کو اپنی سواری کراتے ہو بیل کی یہ بات سن کر گدے نے کہا کہ تم کل بیمار ہونے کا ناٹک کرنا پھر تمہارا کام میں کر لوں گا دوسرے دن پلان کے حساب سے بیل بیمار ہو گیا تو فارمر نے اس کے بدلے گدے کو خیت جوتنے کے کام میں لگا دیا سام کو بیل نے گدے کا سکریہ ادھا کیا کہ لون مانا جائے گا اگر لون لینے والا انسان اسے ریپے نہ کر سکے تو ماتھون نے خود ہی اپنے سوال کا جواب بھی دیا اس نے کہا کہ تین ٹائپ کے بوروورز ہوتے ہیں سیکنڈ ٹائپ کے وہ جو اپنی کیپیسٹی کے حساب سے لون بورو کرتے ہیں اور ریٹرن بھی آرام سے کر دیتے ہیں اور تھار ٹائپ کے وہ جن کے پاس نہ ہی کوئی پروپٹی ہوتی ہے نہ ہی کسی طرح کی پکی انکم کا سورز یہ لوگ لون تو لے لیتے ہیں مگر کبھی ریٹرن نہیں کر پاتے ہیں تو ان تھار ٹائپ کے لوگوں کو کبھی لون نہیں دینا چاہیے اس سے ریلیٹیڈ کچھ اور شورٹ سٹوریز بھی ہیں جیسے کی ایک عورت تھی مرچٹ بنانے کے لیے پیسے ادھار لیے دے اس نے اپنے گہنے گروی رکھنے کے لیے دیئے تو مطہن اسے منع نہیں کر پایا مطہن کو یہ آئیڈیا پسند آیا کہ پروائیٹ کرا سکتے ہیں مگر کسی کو ادھار دینے سے پہلے یہ شیور کر لیں کہ لون لینے والا آپ کے پیسے لوٹا بھی پائے گا کہ نہیں اگر آپ کے پیسے فز گئے تو اس سے آپ کا بڑا لوس ہو گا اس لیے پیٹر ہو گا کہ تھوڑا الٹ رہا جائے تاکہ بعد میں پستانہ نہ پڑے ہمیشہ اپنی سیکیورٹی کا دھیان پہلے رکھیں ان دونوں سٹوریز سے ہمیں پہلی سیکھ یہ ملی کہ دوسروں کا بوجہ اپنے سر نہ ڈھویں اور دوسری سی یہ کہ اپنی انکم انکریز کرنے کے لیے لون پر پیسے دینا ایک بڑیا آئیڈیا ہے لیکن پوائنٹلیس پلیجر یعنی بے مطلب کے لیے پیسے ادھار دینے سے آپ کا لہوس بھی ہو سکتا ہے چیپٹر ایٹ بیبلون کی دیوار دا بالز آف بیبلون ایک انسان کی نیٹس اور پروٹیکشن کی ڈیزائر کا ایک آؤٹ سٹینڈنگ ایگزامپل ہے اس چیپٹر میں ایک سولزر کی سٹوری ہے جو بیبلون کے گیٹس کا گارڈ ہے اپنی ون ہن ہن ڈ این سکسٹی فیٹ ہائٹ کی بجے سے بیبلون کی والز بہت پاپیلر تھیں ایک بار ایک اینیمی نے بیبلون پر اٹیک کر دیا چار ہفتوں تک لڑائی چلتی رہی مگر پھر دیوار کی ہائٹ اور تھکنس کی بجے سے دوسمن نے ہار مال لی اور پیچھے ہٹ گیا اس سٹوری سے جو ہم سیکھ سکتے ہیں وہ یہ کہ ہم چاہے تو کسی بھی ان ایکسپیکٹڈ ترجیڈی سے خود کو گارڈ کر سکتے ہیں بس خود کو سانت رکھنے کی ضرورت ہے چپٹر نمبر نائن بیبیلون کا کیمل ٹریڈر یہ چپٹر ایک بھوکے آدمی کے بارے میں ہے جو دو دنوں سے بھوکا تھا اس لیے اس نے دو فکس چورا کر کھا لیے اور اس سے پہلے کی وہ پکڑا جائے بھاگ گیا تب اس بھوکے آدمی کو جس کا نام ترکت تھا ایک دواصیر نام کا آدمی ٹکرا آیا دواصیر کبھی سیریا میں سلیو ہوا کرتا تھا کسی جوانے میں وہ اپنے فادر کے ساتھ ان کے سیڈل میکنگ بجنس میں ہاتھ بٹاتا تھا مگر اپنی ایکسٹر ویگنٹ لائف سٹائل کی وجہ سے اس نے سٹوری بتائی کی کیسے وہ سیریا میں گلامی کی زندگی جی رہا تھا اور وہاں سے کسی طرح بچ کر بھاگ گیا تھا پھر اسے ایک نیا ماسٹر ملا جس نے اسے اپنی وی بیوں کے حرم کی دیکھوال کے لیے گارڈ کی نوکری دی قسمت سے اس کے ماسٹر کی سب سے اچھی لائف جینے کا موقع ملا اور وہ اب ہر طرح سے آزاد تھا اس سٹوری سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جہاں determination ہوتا ہے وہاں کوئی نہ کوئی راستہ نکل ہی آتا ہے ویسے یہ جو سٹوریز میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بہت short سٹوریز ہیں جب آپ ان کی پوری سٹوری پڑھیں گے تو آپ کو کچھ الگ ہی احساز ہوگا یہ سٹوری بہت بہت سپیشل ہے آپ کو ان سٹوریز کو پوری ضرور پڑھنا چاہیے چیپٹر 10 بیبلون کی کلی ٹیبلیٹس یہ چیپٹر 5 ٹیبلیٹس میں ڈیوائیڈ ہے ہر ٹیبلیٹ میں دواصیر نے کیپٹل میکنگ لاؤ کو فالو کیا اور اپنی سیلری کا 1 10 ہر مہینے بچایا جب وہ بیبلون باپس آیا تو اس کی بیوی بھی اس کے پاس لاؤ آئی اور دونوں خوشی سے رہنے لگے دواصیر اپنی ارننگ سیون 10 سے اپنے سارے بلز بھر دیتا تھا پھر کریڈیٹس کی لسٹ بنا کر دیکھتا کی اسے کتنوں کو پیسے دینے ہیں یا کتنے لوگوں کو اس کا پیسہ چکانا ہے دیسرے ٹیولیٹ میں دواصیر نے accept کیا کہ جب وہ بیوی لون میں تھا تب اس نے بڑی بے وکوفی بھرے کام کیے تھے اس کے کچھ کریٹرز یعنی کیا کی وہ سب کی پائی پائی چکائی دے گا چوتھی ٹیولیٹ میں دواصیر نے یہ کلیم کیا کی وہ اور اس کی بائی اف خوشی سے ایک ہیلدی اور بیلدی لائف جی رہی ہے جو منی میکنگ لو اس نے اپنی لائف میں اپلائی کی اس سے اس کی زندگی کی گاڑی پھر پٹری پر آ گئی تھی اور وہ اب ایک سلیب نہیں رہا بلکہ ایک ریسپیکٹڈ آدمی بن گیا تھا فیفت ٹیولیٹ میں دواصیر نے کہا ہے کہ اب بارہ مہینے ہو گئے ہیں اور اس نے اپنے سارے کرجے اتار دیئے ہیں اپنی ارننگ کا سپلٹ کر کے دواصیر نے اپنے سارے کرجے دینے والوں کو برابر پیسے دے کر سارا کرجہ اپنا اتار دیا تھا تو آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں 11th چیپٹر کی بیبیلون کا سب سے قسمت والا آدمی اس چیپٹر میں ایک نیا کریکٹر انٹریڈیوز کیا گیا ہے جس کا نام ہے شیرو نادا جو بیبیلون کا مرچنٹ پرنس تھا وہ بھی کبھی سلیب ہوا کرتا تھا اس نے اپنی لائف کی ڈیفکلٹی سیئر کی اور یہ بھی بتایا کہ کیسے اس سے ساری پرابلم سے چھوٹکارا ملا اب اس کے پاس اتنا پیسہ تھا کہ وہ اپنی فریڈم خرید سکتا تھا حالان کہ وہ آج ایک مرچنٹ بن گیا تھا مگر کبھی ایسا دن بھی تھا کہ اسے یقین ہی نہیں تھا کہ وہ اپنے ماسٹر کی نوکری چھوڑ بھی پائے گا یا نہیں سچ بات تو یہ ہے کہ کام ہی دولت کی چابی ہوتی ہے اسی لیے اس نے بہت ہارڈ بن سکتے ہیں بیویلون سٹی ایک ڈرائی اور فلیٹ ویلی میں ہے جہاں کھیتی کرنے لائق بھی بارش نہیں ہوتی اس سٹی میں کوئی فوریسٹ ایریا بھی نہیں ہے پھر بھی لوگ یہاں رہتے ہیں اور انہوں نے گریٹ سکسس اچیف کی ہے بیویلون کی ساری ویلد اور یاد رکھو کہ جو بھی گولڈ اور منی آپ نے ہر منت کی سیونگ سے بچایا ہے ایک دن آپ کے لئے کام کرے جیسے کوئی سلیف کرتا ہے جیسے کوئی آپ کا کرم چاری آپ کے لئے کام کرتا ہے اور پیسے سے ہی آ اور زیادہ پیسے کما سکتے ہیں آپ کو بس یہ جاننا ہے کہ اپنی ارننگ کیسے سیف کرے اس کے لئے آپ کو law of capital making maintain کرنا ہے ہر مہینے کی starting سے ہی اپنی ارننگ کا 10% سیف کرنا شروع کر دے یعنی 10% ہر مہینے آپ کو بچانا ہی بچانا ہے ہمیشہ hard work میں believe کرے اور اپنی income بڑھانے کے لئے different different طریقے ڈھوڑے اپنی capital اور quality increase کرتے رہے shortcut نہ ہی اپنائیں تو بیٹر ہوگا یاد رکھیں hard work اور سمجھداری سے لیے ہوئے نرنے کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ کوئی دوسرا short طریقہ امیر بننے کا ہوتا ہی نہیں کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ آپ save کر سکیں بچا سکیں جو بھی بڑیاں opportunities آپ کو ملیں آپ ان پر لپک لیں اپنا پیسہ شکیور جگہ پر invest کریں اور ہمیسہ expert کی advice لینا ضروری سمجھیں تو دوستوں امید کرتا ہوں کہ میں آپ کو اس آڈیو بک سمجھ سمجھ کچھ بہت ضروری تقنیقوں کو سکھا پایا ہوں امید کرتا ہوں آپ اس آڈیو بک سمجھ سمجھ سیکھے ہوں گے تو اسی کے ساتھ میری باتوں کو اتنا دھیان پوروک دہرے پوروک اور پریم پوروک سننے کے لیے آپ کا بہت بہت دنیو آپ کے بیتر بیٹے پر مات مات میرا پر نام